ہیلو گائز ویڈیو بہت بہت انفرومیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کون سا سرور بیسٹ ہے پاپ جی کے لیے اور کس میں کنکرر بہت جلدی ہو سکتا ہے اور بینہ بینہ کسی پرابلم کی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے پلیئرز کی یہی ہوتی ہے پرابلم کے جی کون سا سرور رکھیں کون سا سرور بیسٹ ہے تو آج یہ ویڈیو اسی ریلیٹیڈ ہونے والی ہے تو ویڈیو پہ سب سے پہلے جو آئے ہیں لوگ نیو وہ ہم کسی دری کے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سین ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دوں کہ جو میں باتیں آپ کو بتانے والا ہوں وہ میری پرسنل ایکسپیریئنس ہیں کیونکہ میں ایسے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے اور ایسے موٹ آگے نہیں بتانے لگیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایٹین نائنٹین کا کونکرر کیا ہوا ہے اور اس سیزن بھی میں کر چکا ہوں اور سی ون ایسٹو کا بھی کونکرر میں نے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹائٹل بھی اپنا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بات سے بے دکی باتیں نہیں ہیں میری تو اس کے بعد یہاں ادھر آپ کو چار فریمز بھی دکھا سکتا ہوں جو میں نے کی ہوئی ہیں تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ میں نے یہ چار کونکرر کیسے کیے اور کیا کیا پرابلم فیز کی اور کیسے ہو سکتا ہے ایزی لی تو آج میں وہی ٹپس آپ کو دینے لگا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے چار جو کونکرر کی ہیں وہ میں نے کی ہیں ایف وی پی میں ایف وی پی سکوارڈ میں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہو رہا ہے ٹی پی 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 ادھر بھی میں نے بہت دفعہ پوش کیا اور میرے ساتھ ایون سکوارڈ بھی تھا لیکن بہت ایمپاسیبل سکین ہو گیا تھا ہم نے کافی سٹار بنائے اس کے بعد لیکن نہیں تھا ملا تو میں مجھے کیسے ملا میں یہی آپ کو دکھانے لگوں تو سب سے پہلے آپ اتر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے میڈل اسٹ کے کلاسیک ایف وی پی کی رینکنگ اس ٹائم جا رہی ہے 46.91 اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رینکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میری رینکنگ ہے 22.24 اور میرے پوئنٹس کتنے ہیں فورٹی-ثری تھی سک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ 100 سے 500 پوئنٹس اور کرتا ہوں تو میرے آپ کانکرر لگ سکتا ہے ابھی عبد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایم سیون کے ایم سکس کے سوری آ جا چکا ہے ویک 3 آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینہ اور500 اور jun times ہو گیا ہمارا آئے ہوئے سیزن تو ابھی تک ہماری اس کی رینکنگ گئی ہے چار سٹار پہ اور اگر ہم کرتے ہیں اس کے بعد تین سٹار تو ہمیں ایزیلی مل سکتا ہے تو ابھی بہت سے لوگوں کی جو پرابلم میں وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اپنی آئی ڈی میں لاغ اوٹ کرتا ہوں اور میں آئی ڈی اپنی گیسٹ آئے لاغ ان کر کے آپ کو لائف دکھاتوں کہ ہماری میڈل لیسٹ کی رینکنگ کتنی ہے اور دوسری رینکنگ کتنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پنگ کتنی شو ہو رہی ہے ابھی فیلال تو میری پنگ میڈل لیسٹ کی بھی تھوڑی ہائی ہے مطلب سو سے اوپر ہے کیونکہ ابھی تھوڑا اس ٹائم پہ سرور پہ ہمارے لوڈ ہوتا ہے تو نارمالی جب میری ہوتی ہے پنگ سکسٹی تو مطلب اسی کے رونڈ اپ اٹھتی ہے میری ایشیا کی بھی یورپ کی بھی اور اس کی لیکن ہے ساؤتھ امریکہ کی نارتھ امریکہ کی اور کی آر جے پی کی جب یہ میری گرین ہوتی ہے تو وہ ساری یلو ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تین سرور جو یہ ہمیں تھوڑی ہائی پنگ دیتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے یہ مسئلہ ہے کہ جی ہم کس سرور میں کریں گے اور ہماری رینکنگ کام ہوگی تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اپنی ایڈی دوسری لاغ ان کر لیتا ہوں تو ادھر میں سرور سیلیکٹ کر لیتا ہوں ساؤتھ امریکہ کیونکہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ساؤتھ امریکہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے اور میں نے جو سیزن 18 کو ان کے لئے کیا تھا وہ میں نے سیزن اسی ساؤتھ امریکہ سرور میں کیا تھا تو ابھی سب سے پہلے ہم آپ کو ادھر دکھاتا ہوں رینکنگ ساؤتھ امریکہ کی کتنی جا رہی ہے جاتے ہیں رینک کی طرف تو یہاں پہ بھائی ساب آپ دیکھ سکتے ہیں کلاسک ایٹ ایف پی پی کو میں کھول لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی آلموسٹ رینکنگ جو ہے وہ سیم ٹو سیم میڈل اس کے جتنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ بندے کے چار سٹار یہ تقریبا دس بیس پوائنٹ کام ہے تو ادھر بھی ہمیں اتنے پوائنٹس پہ مل رہا تھا اور ادھر بھی وہی سین سین ہے صرف جسٹ فرق کتنا سا ہے کہ تقریبا کوئی چالیس پچاس پوائنٹ کا فرق ہے اور بھائی ساب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولو میں ابھی تک لوگوں نے ایس نہیں کیا جو کہ ٹاپ ہنڈرڈ بندہ ہے اور ٹاپ ہنڈرڈ بندہ بہت ہی پلئیر بندے ہوتے ہیں جو مطلب بہت اوپی جو کھیل سکتے ہیں جن کا ایکسپرینس بھی ہوتا ہے لیکن انہوں نے بھی ابھی تک نہیں کیا اور ہمارا نیا سرور آنے میں ایک سے ڈریڈ ویک رہا گیا تو آپ لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر کھیلیں گے اور چار سو پانچ سو امیس ہوگی اور آپ سولو میں جا کے کار لیں گے تو یہ کام بہت ہی امپاسیبلس ہے آپ یہ بلکل بھی مت سوچیں کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں تو اکثر یہ سین ہو جاتا ہے کہ بھائی ادھر گیم ہی نہیں لگتی اور گیم لگ بھی جائے اگر سات آٹھ منٹ کے بعد لیویک لگتا ہے اور اگر لیویک لگ بھی جاتا ہے تو بھائی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری گیم بھی گلیچ ہوتی ہے اور مائنس فری کے پاڑ جاتے ہیں اور اگر آپ کرتے ہیں دس گل کے ساتھ بھی چکن تو آپ کو کرون وان لوگی پہ پانچ سے چھ پلاس ملیں گے اور اگر آپ کو نئی یقین تو آپ لوگ ایکسپیننس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایشیا میں کیا سین جا رہا ہے کہ ایشیا میں اس ٹائم عوام نے کار لیا ہے سات سٹار ایس کے بعد تو مطلب تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے سات سٹار کرنا ایون ہمارے زیادہ زیادہ لڑکے تو ایشیا میں ہی کھیلتے ہیں تو ادھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ڈوو میں بھی اور سولو میں بھی عوام نے ایس کار لیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر آپ اس میں ایفی پی میں کار لیتے ہیں سولو ڈوو میں کار لیتے ہیں آپ ایس تو آپ کو مل جائے گا کون کرے لیکن تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ایشیا کی لابی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت زیادہ ہارڈ لابی ہوتی ہے اور ایون ہماری اکثر جو ایم ایس ای وہ بھی ییلو ہی رہتی ہے تو یہاں پہ ریزلٹ اس بات کا یہ نکلا کہ بھائی ہمیں کرنا چاہیے کون کرر میڈل اسٹ میں ہی کیونکہ میڈل اسٹ میں ہماری نارمل ایم ایس فیفٹی سکسٹی سیمٹی رہتی ہے تو ہوپ فولی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کی آر جیپی کا بھی بھائی یہی سین ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی اکثر لابی گلیچ یا آپ کی ایم ایس ای رہتی ہے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ میڈل اسٹ میں ہی کریں کیونکہ میں تین سیزن میڈل اسٹ میں ہی کی ہے جب ساؤتھ امریکہ میں کیا تو تو میں بہت زلیل ہوا تھا تو ہوپ فولی بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فول ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ کال اسی ریلیٹڈ ویڈیو میں کن کر کے ریلیٹڈی تو تب تک دیجئے اجازت دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ